اسلام علیکم میں ہوں انم نسار آپ دیکھ رہے ہیں نیا سچ نیوز ایچ ڈی آئیے دیکھتے ہیں تازہ ترین ہیڈ لائن المستوہ ویلفیر ٹرس کے زیر انتظام دو روزہ میڈیکل کیمپ کا افتتاہ کیا گیا جس کا افتتاہ ایمین نے سید ساجن مہدی سلیم شاہ نے اور ایکس ایم پی اے ملک نوشیل لنگڑیال نے فیتہ کاٹ کر کیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک لیاقت لنگڑیال سے جی علم مصطفیٰ ویلفر ٹرس سوسیٹی پاکستان کے زیرے تمام اور امیدوار برا چیئرمن یو سی یونیس چوزر نیاز ایمانڈوٹی کی قصو سکا گئی سے تیس ڈبلیو بی ویہاڈی میں مستقف افراد کے لیے دو روزہ میڈیکل کیمپ کا انقاط تیس ڈبلیو بی دیرہ چوزر نیاز ایمانڈوٹی پر کیا گیا جس کا افتتاہ ایمین نے پاکستان مسلم لیگ نون سید ساجن سلیم شاہ مہندی امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی دو سو باتیس ملک نوشہ رنجم لنگڑیال سبکا چیئرمن سردار ایش بادر ڈوگر رانا خالد نے فیتہ کاٹ کر کیا سید ساجن سلیم شاہ مہندی ملک نوشہ رنجم لنگڑیال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ال مصطفیٰ ویلفر ٹرس اور نیاز ایمانڈ کی اس کاوش پر ان کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتے ہیں اور کہا کہ مہنگائی کہ اس دور میں ایسے فلائی کاموں میں حصہ لینا فخر کی بات سمجھتے ہیں ایمانڈ نے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حمد اور طاقت اطا کیا اور دوستوں کی دعا سے یہ میڈیکل کیمپ رہما دماغ ہے پرو جیکٹ کوارڈینیٹر علمصطفیٰ ویلفر ٹرس ڈاکٹر اسیب نے بتایا کہ میڈیکل کیمپ میں مستحق مریضوں کے لیے فری ٹیسٹ چیک اپ لینز اور عدویات فرام کی جارہی ہیں علمصطفیٰ ویلفر انیس سو اکاسی سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے میڈیکل کیمپ میں مریضوں اور ان کے ساتھ آئے ہوئے افراد کے لیے خانے کا بھی انتظام کیا گیا مریضوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تہدری نیاز احمد اور المصطفیٰ ویلفر کا شکریہ دا کرتے ہیں جی آکر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے اصل تو کام یہ کرنے والے ہیں ہمارے والا کام نہیں ہے اصل کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ یہی کام ہے اور یہی آخرت بناتے ہیں ہم تو آخرت گوانتے ہیں اور یہ آخرت بناتے ہیں کام تو اصل مسلمانوں کا یہ ہی ہے دوسروں کی خدمت کرنا تو میں بڑا ہی بیردو المصطفیٰ دست والوں کا بھی انہوں نے کراچی سے تکلیف کی ہے آپ لوگوں کے لیے ہماری درخواست پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں اور پورا میں نے دیکھا جیسے پورا ہسپتال ہوتا ہے ویسے انہوں نے ہسپتال یہاں کیم کیا ہوگا افضل عبادت ہی یہی ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی کے کام ہو کسی انسانیت کے کام ہو تو میں یہ جو دوست ہمارے یہاں کیمپ لگا رہے ہیں پہلے جو ادھر لگتا ہے چھ سال سے وہ بڑی محلت کرتے ہیں ہم صرف سرپرستی کرتے ہیں شاہ صاحب اور ہم ہمارا کوئی کنٹیبیوشن نہیں ہوتا سب کچھ یہ کرتے ہیں اب یہ جو کیمپ لگرہ یہی لوگ کر رہے ہیں ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کے حوصلہ بزائی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں اور چیلٹی کے کاموں میں انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب نے پہلے بھی کہا تھا اس کیمپ میں اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا پورا تعاون ہوگا اور یہاں بلا تفریق اپریشن ہوں گے چاہے کوئی آئے ہمارا کوئی مخالف ترین ہوگا اس کی ہم عزت زیادہ کریں گے کیونکہ وہ پریشان ہے اللہ تعالی اس کی پریشان نہیں ختم کرے گا یہاں کر تو میں ایک دفعہ پھر نیاز دوڑی صاحب کی رانہ مجید صاحب آج ان کی طبیعہ نہیں ٹھیک جتنے بھی یہاں کام کر رہے ہیں نیاز کے والد صاحب ہیں یہ نہیں بھی ہوتے کراٹچی حیدر آباد ہوتے ہیں وہ دن رات جو بھی ہم کہتے ہیں کام جنہ لگاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں ان کے والد صاحب ایوب صاحب اسی طرح میں یہاں کے رہنے والے سب ہی بھائیوں کا خاص طور پر یہ انہیں اسی کی سیج کے جتنے لوگ یہ بار دور میں دیکھ رہا ہوں ادھر ہمارے علاقے سے ہمارے گاؤں سے بھی آگے کے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات بڑی مہربانی ہے بڑا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی مانشہ اللہ اللہ خیار کرے جی اللہ تعالیٰ انہوں کام کردہ روے اللہ تعالیٰ انہوں نے کام کردہ روے کہ اللہ کام زکار دن رہے